محطرم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے انوکھا مہر یعنی دنیا کے اندر ایسے مہر بھی ہیں جو انوکھے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا وہ مثالی مہر ہیں وہ مثالی مہر کیسا ہے انوکھا مہر کیسا ہے ایک مہر ایسا بھی شادی میں جو مہر دیتے ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں آئیے ایک حدیث لیتے ہیں سرانہ سعی کتاب النکاح کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3341 کیا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں تھے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو طلح آپ جیسے کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کافر میں مسلمان عورت ہوں میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کالیج میں پڑھ رہی ہے سکول میں پڑھ رہی ہے یا ادھر پڑھ رہی ہے اور کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی ہے شادی کر لی ہے اس کے لیے یہ حدیث نمونہ ہے کہا کہا ابو طلح آپ کافر میں مسلمان عورت ہوں تو یہ نکاح کیسے ہوگا میرے لئے حلال نہیں ہے کہ میں آپ سے شادی کروں اس کے بعد کہا اگر آپ اسلام قبول کر لے تو میرا یہی مہر ہوگا میں اس کے بعد آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی رابی بیان کرتے ہیں تو ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا یہی ان کا مہر تھا ثابت بیان کرتے ہیں ثابت بیان کرتے ہیں رابی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جس کا مہر اتنا اچھا ہو جس طریقے سے ام سلیم کا تھا وہ اسلام کی صورت پہ تھا اس لیے میں اپنی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں جو لوگ اس طریقے سے ہیں جو اپنی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اسلام سب سے اہم چیز ہے اسی کو آگے رکھنا ہے ہمارا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے ایمان پر ہونا چاہیے اسی کے لئے دعا کرتے رہیں اس لیے ایسے سے نکال نہ کریں جو اسلام والے نہیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہن کو بھی مثالی مہر لینے کی اللہ تعفیق دے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کے طریقے بچلنے کی تعفیق دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی